اعوذ بالاحمد شیطان وراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکم و صحابکا یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سبجل ہم بات کریں گے بول کی لافٹ ایئر کا یہ سٹارٹ تھا میرے خیال سے یہ والا ڈیزائن اور یہ والا ڈیزائن ہم نے لافٹ ایئر لانٹ نہیں کیا تھا ریزن یہ تھی کہ اتنی زیادہ کمانٹیٹی نہیں تھی اس ویڈیو کے شروع میں ارز کرتے کہلیں صرف صرف تین سوٹ کا یہ والیم ہوگا اگین ارز کرتے کہلیں صرف تین سوٹ کا یہ والیم ہوگا اور ایک ارز یہ بھی ہے اس میں بھی اور اس میں بھی انلے کارڈ نہیں ہوگا مطلب یہ کہ تصویر نہیں ہوگی کمانٹیٹی زیادہ نہیں تھی اس وجہ سے اس کی تصویر بنوائی نہیں استفادی لافٹ ایئر کا تھا کچھ لوگ در سے لے گئے پرائیس بھی مناسب تھی تو اب یہی تھا کہ تین کا والیم لانچ کر دیا ہے پرائیس بہت مناسب ترین ہوگی اللہ تعالیٰ کمی بھی معاف فرمائے ویسے یہ انڈر کاسٹ ہوگی اس کی پرائیس انڈر کاسٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی کاسٹ بلفرس دو سو روپیہ کاسٹ ہے تو اس سے کم پرائیس میں اٹلانچ کر دیں گے ایک تو یہی شروع میں ہی بتا دیا گیا کہ یہ لاسٹ ایئر کا سٹارک تھا اب اگر اس کی کاسٹ کی بات کریں اچھا یہ جو فیبرک ہے نا وول جس کو بولیں گے یہ ہم نے خود بنوایا تھا لاسٹ ایئر بھی کوالٹی بہت بہترین ہے ایک سوٹ کا ویٹ تقریبا تقریبا ون کیجی پلس تو مست ہوگا انشاءاللہ یہ جس کی فرنٹ سائیڈ آ لے گی اس کے اوپر بھی کام نفاست سیکمس ورک قریب سے بھی دیکھیں گے آپ کو اس کے نفاست کا اندازہ ہو جائے گا سوری یہ دوبارہ دکھا دیتے ہیں اب اس کے اوپر سلوٹیں اس سے پریشان نہ ہوئیے گا ہے فرش ہیں بلکل اس کی نفاست بہترین ہوگی سوٹ کی میئرمنٹ آلموسٹ آلموسٹ آٹھ میٹر ہے ویسے آٹھ میٹر سے کچھ زیادہ ہی تھی احتیاطاً آٹھ میٹر بولیں گے یہ ایڈلیس کی بیٹ سائیڈ آٹھ لائے گی دوبارہ ارز کرتے ہیں کیوالٹی بہت پریمیم ہے اور یہ میرا خیال ہے باقی بللہ عالم کڑاکی میں یوز نہیں ہو جا یہ موٹی ورائٹی ہے یہی سمجھلے انگلیس ایریا میں وول یوز ہو جاتی ہے وہی کیوالٹی ہے یہ ایڈلیس کے سلیف آٹھ لائیں گے شلٹ کی سوری میئرمنٹ لہاں تک مجھلے یاد ہے تقریباً 3.15 میٹر یہ آلموسٹ سوہ تین گھر سے زیادہ بن جاتی ہے تو جلسٹ شلٹ کے میئرمنٹ اتنی تھی یہ جس کے بازو آٹھ لائیں گے ایڈ سائیڈ یہ مطلب یہ لینٹھ وائز کرٹنگ ہوگی اس کی آرام سے آپ کے بازو بھی بن لائیں گے بازووں پہ جلسٹ موٹیو نہیں ہے آگے بھی یہ دیکھیں گے تو لیس لگی ہوئی ہے قریب سے بھی حمزہ بھائی دکھائیں نفاست اس کی یہ موٹیو جاتا ہے گفت رام ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا سیکمس کی بھی اگر آپ سیکمس ہی دیکھیں تو اچھے ترتیب سے لگا ہوگا ہے اب بات کریں گے اس کی شال کی لاسٹ یئر بھی ہم نے عرض کی تھی کہ یہ جو موٹیریل ہے نا یہ گولڈن یہ اچھے قوالٹی میں کروایا تھا اسپینسیف کروایا تھا اس ٹائم بھی جہاں تک مجھے یاد اگر بل فرض میں بتانے لگوں بیس روپے میں روٹین وائز ہوتا تھا نا پرنٹ تو یہ فورٹی روپیس میں دیا تھا ویسے یہ آلموسٹ فیفٹی روپیس کسٹ آگئی تھی پر میٹر کی اور یہ لاسٹ یئر گیا تو ابھی بھی یہ بلیک نہیں ہوا بہترین قوالٹی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گیا یہ جس کی شال آ جائے گی شال دوبارہ دکھا دیتے ہیں شال کی میئرمنٹ آلموسٹ آلموسٹ اڑائی میٹر ہے اڑائی گز نہیں ہے یہ پونے تین گز بن جائے گی اس کو قریب سے دیکھیں گے تو شال کے اندر بھی ڈیزائننگ ہوگی سیلف ڈیزائننگ جس کو بولتے ہیں یہ والا فیبرک بھی خود ہی بنوایا تھا سوری ایک ارز یہ بھی کر دوں آپ لوگوں نے کہا ہم نے سیزن کے شروع میں ایک والی ملانچ کیا تھا وول کا ڈیلیٹل پرنٹڈ یہ وہی فیبرک ہے انہوں نے لیا تھا ان کا اندازہ ہو گیا ہو گیا سوری اس میں پیٹ بھی ہیں وہ دکھانے بھول گئے تھے یہ اس کے نیٹ کا پیٹ لائے گا یہ اس کے نیٹ کا پیٹ لائے گا اور یہ اس کے دامن کے دو پیٹ لائے گا مطلب ایک فرنٹ کا ہو گیا ایک بیٹ کا ہو گیا جس طرح آپ مناسب سمجھیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی کافی گف کام ہے ایک اندازے کے مطابق اب تو ٹائم بھی غزر چکا ہے لیکن کہاں تک یاد تھا تقریباً تقریباً آٹھ سو رپے آلموسٹ کراسٹ تھی اس کی امبریڈڈ کی جتنا یہ کام لیکن کام بیشہ آپ کو کم نظر آرہا ہو لیکن نفاست میں گفنس میں ہے لیکن کام بھی زیادہ کام نہیں ہے یہ اس کا ٹروزر آ جائے گا ٹروزر کی میئرمنٹ بھی آلموسٹ اڑائی میٹر ہو گی جس کسی نے بھی اس کو سمپل شلٹ بنوانا ہے وہ ان کی مرضی ہے لیکن تری پیس اسی طرح کمپلیٹ ہو جا اب یہ بھی گولڈن لافٹ ایئر کا ہے اس کو بھی دیکھیں کہ بلیک نہیں ہوا اور اترے گا بھی نہیں انشاءاللہ قوالٹی جو بہتر سے بہتر ہو سکا تھا اس ٹائم ہم نے یہ بنوایا تھا ہر بندہ یہ مٹیویل یوز بھی نہیں کرتا تھا گولڈن تو کافی یوز ہوا تھا لیکن مٹیویل میں بھی مطلب قوالٹی میں فرق آ جاتا ہے یہ والی قوالٹی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اور بندہ بھی یہ کام کر رہا تھا کام سے مراد اس لیول کا مٹیویل یوز کرنا سیکنڈ ڈزائن یہ والا آ جائے گا اچھا میں پرائس کی بات کر رہا تھا تقریبا اس ٹائم کے حساب سے بھی دیکھا جائے ایچ سو ستر پہ یا ایچ سو ساٹھر پہ میٹر اس کا جسٹ راہ فیبرک بن رہا تھا انٹلوڈنگ ڈائی کے ایچ سو ساٹھ بھی لگا لیں تو یہ آٹھ میٹر کی بیسے آٹھ ایٹ پوائنٹ وان فائف ہے آپ آٹھ میٹر بھی کنسیڈر کریں تو یہ میرے خیال سے بارہ سو اسی تقریبا تیرہ سو روپے کا جسٹ راہ فیبرک بن جائے گا ویڈ ڈائنگ کہہ لیں آپ اس کے بعد آ جاتی ہے یہ والی پرنٹین یہ تقریبا پانچ میٹر پر ہے مطلب اڈائی میٹر ٹروزر آ لے گا اڈائی میٹر کی شال آل موسٹ آ جائے گی تو دو سو پٹلاس کا بھی لگا لیں تو یہ تقریبا بن لے گا غالبا بارہ سو تیس کا آٹھ سو روپے آل موسٹ اس کی امبرائیڈ کی کاسٹ تھی تو پندرہ سو تیس اور آٹھ سو تقریبا تئیس سو تیس تو یہی بن لائن گے اس کے بعد پیکنگ ہے پھر یہ ضروری نہیں ہوتا اور ایسی پوسیبیلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنا فیبرک تیار کروایا اتنا ہی ریڈی ہوا کوئی خراب نہیں ہوا کوئی کم نہیں ہوا نہیں یہ ضرور ہوتے ہیں امبرائیڈ پر بھی لوایا دو تین پر اس وہاں خراب ہو جائیں یا پرنٹنگ پر بھی لوایا وہاں خراب ہو جائیں کیٹنگ میں ہو جائیں یہ کام کا حصہ ہے تو یہ والی کراسٹ بغیرہ ایڈ نہیں کی گئی پیکنگ فیفٹی روپیز پیکنگ جس نے لگا لیں تقریبا یہ کلوبی سو روپے پلس تو کراسٹ ہی کراسٹ تھی دیکھیں کچھ دوست میں بھی یہ بولیں نہیں اتنا مہنگا کیسے ہو سکتا ہے یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی پہ سمپل یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ والی کیوالٹی کوٹیل کو ہم نے لانچ کیا تھا کلوبی سو روپے میں اس سے ایسپینسیو ہے یہ والی کیوالٹی را فیبرک بھی تو اس حساب سے اگر اس کو بھی دیکھیں وہ کلوبی سو روپے میں لانچ کیا تھا اس کو پھر کلوبی سو روپے میں تو بنتا ہے کرنا کیونکہ اگر وہ اس سے ہلکی کیوالٹی ہلکی سے مراد را فیبرک یہ والا ایسپینسیو تھا وہ ایسپینسیو اتنا نہیں تھا کوٹیل سستی ہے اس فیبریج سے تو اسی حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر گلسٹ دیکھا لائے تو چوبی سو روپے میں بھی یہ مطبول ہے پھر کروانٹٹی بھی کم کر دی صرف تین سوٹ لیکن اس کی پرائس کافی کم رکھی گئی ہے ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف دو ہزار دو سو دوبارہ روپیٹ کرتے چلیں ایک سوٹ کی پرائس دیکھیں یہ چھوٹا سوٹ نہیں ہے تقریبا آٹھ میٹر سے زیادہ تو میئرمنٹ ہے پھر وول میں ہے ہیوی ویٹ ہے کام بہترین ہے اس کا ٹروزر کی پلین آئے گا جس طرح یہ دیکھ لیا آپ نے میں بھی کسی کا پرنٹ کیا ہو لیکن میرے خیال سے اس کے ساتھ پلین تھا ٹروزر لاسٹ ڈیزائن کی یہ والا دکھا دیتے ہیں اب ایک سوٹ کا یہ خدم ہے مطلب میرے خیال سے لانگ کے تین سوٹ بھی ہوں تو میں بھی اتنا ویٹ ہو اس کا یا میں بھی اتنا بھی نہ ہو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں چلیں ایک سوٹ کی پرائس صرف صرف دو ہزار دو سو ہو گی اب اس کے اوپر کام دیکھیں سیٹوں سے تھریڈ ورک ہے تلہ ورک بھی شو ہو رہے ہیں تو کام کافی زیادہ پھر نفاست ہے دیکھیں جتنا موٹا یہ فیبرک ہے یہ اس کیولد سائیڈ ہے تو اس پہ اس طرح کا کام کروانا ایسے ہی ہے جیسے ویلوٹ پہ کام کرواتے ہیں ویلوٹ اور اس کو اگر ویلوٹ ہنڈرڈ ہے تو یہ ساٹھ ہو گی موٹائی کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں مطلب ویٹ زیادہ اس کا اچھی چیز ہے آپ بے فکر ہو کے بائی کریں ہاں ایک عرص یہ بھی کریں گے آج خدا نہاستہ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ تو ہم پہلے بھی واپس منگوا لیتے ہیں کسی کا سیل نہ ہو وہ بھی واپس بجلوا سکتا ہے اور اس کو بھی ایک مہینے تک مطلب یہ کہ آلموسٹ اکتیس دسمبر تک اگر کسی کا سیل نہ ہو یا سمجھ نہ ہو تو آپ واپس بجلوا سکتے ہیں صرف تین سوٹ کا والیم ہے یہ ہماری ویسے جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ دکان دار پر شک نہ لیں جنہوں نے پرسنل یوز کرنا ہے نا وہ تین دن سوٹ منگوا لیں مطلب رینجل میں آج لیتا ہے اور یہ اس رینجل میں ٹوالٹی نہیں ملے گی بنے گی بھی نہیں ملنی دور کے بعد بنے گی بھی نہیں باقی باتیں جتنی مرضی ہم سنو لیں جی بزار سے پتلاس پرسنٹ لیس پے آئے یا ساٹھ پرسنٹ یا ستر پرسنٹ ایسا کوئی سین نہیں ہے لیکن فرینکل سپیکن یہی بات ہے کہ یہ والی کوالٹی بنے گی بھی نہیں اس پرائس میں جو لانچ کر دی گئی ہے یہ جی اس کے ساتھ پیچ لاجائے گا یہ اس کے بین کا پیچ لاجائے گا ایک میں ریکویسٹ یہ کرتا چلوں میں بھی کسی کے ساتھ پیچ نہ بھی ہوں لیکن آل ریڈی پرائس ایسی رکھ دی گئی ہے یہ پیٹ نہ بھی دکھاتے پھر بھی وہ اوکے ہے پرائس دوبارہ ارز کرتے کہ لیں دیکھیں میں نے پہلے بھی ارز کی تھی یہ لافٹیئر کا سٹارک تھا کمپلیٹ نہیں تھا اگر کسی کو پیٹ نہ آئے امید تو ہے سب کو آئیں گے انشاءاللہ پریشان نہ ہو احتیاطا ہم بول دیتے ہوتے ہیں کہ میں بھی کسی کو پیٹ نہ آسکیں یہ اس کی شال آ جائے گی اس کی بھی میئرمنٹ آل موسٹ اڑھائی میٹر ہوگی پرنٹڈ یہ گولڈن پرنٹ ہے یہ اترے گئنے انشاءاللہ بے فکر ہو کہ آپ پرکلیس کر سکتے ہیں اس کو یہ اس کا پرنٹڈ ٹروزر آ جائے گا اس کی میئرمنٹ بھی آل موسٹ اڑھائی میٹر ہی ہوگی لاسٹ پر اگین ارز کرتے چلیں ایک سوٹ کی پرائس صرف و صرف دو ہزار دو سو ہوگی تین سوٹ کا والیم ہے یہ بن لیا گیا چلیں ہزار چلیں سو روپے میں تین سو ویٹ اس کا تقریباً چار کیجی کے قریب کو موسٹ بن لانا ہے آل آور پاکستان کوریر کلارجز ہوں گے تھری ہنڈرڈ تو اس طرح یہ ایک سیٹ بن لے گا چلیں ہزار نو سو روپے میں امید ہے ویڈیو کے سمجھ لادری ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ